تو جیسے اس میں روتا ہے تو ایسے ہی یاد رکھو ہستہ بھی بہت زیادہ ہے اپنی اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے خوشیوں بھری زندگی اللہ صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے دل میں اللہ ہے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے اللہ والے بزرگ تھے ان کے بیانات سنا کریں یوٹیوب پہ موجود ہیں ان کے بیانات سن کے آپ کو لگے گا کہ اللہ والے کسے کہتے ہیں پہلے علماء بزرگان دین کیسے لوگوں کو دین کی طرف لاتے تھے اور آج کچھ کے سکولرز کیسی نفرتیں پھیلا رہے ہیں تو اللہ والے لوگ اللہ والے ہوتے ہیں ان کو سن کے انسان کو سکون ملتا ہے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ دل جو ہے وہ پورے جسم کا بادشاہ ہے دل پورے جسم کا بادشاہ ہے اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے بادشاہ جب بادشاہ پہ حملہ کرتا ہے اچھا دیکھو آپ بیچ میں علمی نکتے کی آگئی میں یہ جو ملفوظ سنا رہا ہوں یہ حضرت حکیم مختر صاحب کا ہے نا تو میں نے بتا دیا کہ یہ کہاں سے ملائے مجھے ان کا قول ہے یہ یہ بھی خیانت ہوتی ہے آپ کوئی حکمت کی بات بڑی یونک قسم کی کر رہے ہو اور ایسے شو کر رہے ہو جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں آج کل یہ بھی ہونے لگائے کسی اور کی تحریر ہوتی ہے اپنے نام سے شائع کر دیتے ہیں یہ بہت بڑی خیانت ہے اور یہ بھی خیانت ہے کہ کسی اور کی تحریر ہو اور آپ اس کا نام نہ لکھو نیچے یہ بھی آج کل چل پڑا بس منقول لکھ دو فلاں سے منقول ہے تو بھائی نام لکھو جب تم نے ایک آدمی سے فائدہ اٹھایا ہے تو کیوں یہ تو ایک غیر اخلاقی حرکت ہے کہ آپ اس کا نام شو نہ کریں چاہے وہ جیسا مرضی ہو لیکن آپ بتا دیں بھائی ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے لیکن تحریر کس کی ہے فلاں کی ہے یہ نام نہیں لکھ رہے ہوتے اس کے اوپر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے آپ کی کتاب شائع کر دے نام نہ لکھے اور بولے کسی کی کتاب آپ کو غصہ نہیں آئے کہ بھائی آتو تو کتاب شائع نہیں کر یا کر رہے تو میرا نام تو لکھ اس کے اوپر میری جب چار شادیوں والی کتاب میں نے لکھی تو میری کتاب چھپنے سے پہلے اس موضوع پر دو کتابیں اور آ گئیں تو میں نے دو تین لوگوں کو مسودہ دیا پڑھنے کے لیے تو انہوں نے اپنے نام سے چھاپ دیا اور اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی یہ بھی خیانت میں آتا ہے تھوڑی بہت تبدیلی کر کے محنت تو ساری کسی اور کی ہے نا تو اپنے نام سے چھاپ دی تھوڑی بہت تبدیلی کر دی اس میں تو غیر اخلاقی غیر اخلاقی حرکت غیر اخلاقی ہی ہوتی ہے تو آج کل کتابیں لکھنے کے ایک نیا طریقہ مارکیٹ میں آیا ہے ایک موضوع پر پہلے سے کتاب ہے تو ایسی دس کتابیں جمع کی جیسے آپ نے تجارت پر کوئی کتاب لکھنی ہے فضائل پر تجارت کے رائٹر لوگ کیا کر رہے ہیں کتاب کے مصنفین کیا کر رہے ہیں کہ اس موضوع پر دس کتابیں پہلے سے ہیں تو دس کتابوں میں کمپوزر کو بولا یہ یہاں سے یہاں یہ دوسری کتاب کے یہاں سے یہاں پیس کر لے یہ یہاں سے یہاں مل کے گیاروی کتاب شائع کر دی یہ بھی خیانت ہے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو یہ کیا ہے خیانت ہے بلکہ اور چلے آگے ہم جب تخصص کر رہے تھے افتا فتوے کا کور سیکھ رہے تھے تو ہم ریسرچ کرنا سیکھ رہے تھے فتوہ کا کیا مطلب ہوتا ہے مفتی جو ہے وہ ریسرچ کر کے جواب دیتا ہے آج کل کے یوٹیوب کے جو سکالرز ہیں ان کو ریسرچ کرنا آتی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ریسرچ کن کتابوں سے ہوتی ہے یہ کہتے ہیں بخاری سے ہوتی ہے بخاری سے بھی ہوتی ہے بخاری کے علاوہ بھی کتابوں سے ہوتی ہے اور بخاری کے حدیث کب لی جائے گی کب چھوڑی جائے گی یہ اصول بھی ان کو معلوم نہیں ہوتے ہر فن کے کچھ رجال ہوتے ہیں تو ہم جب مفتی بن رہے تھے یا ہمیں مفتی کا کورس کروایا جا رہا تھا تو ہمیں ہمارے استاز نے یہ بات بتائی حضرت مفتی ابوالعبابہ صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے انہوں نے بات بتائی کہ دیکھو جب بھی کسی حدیث کا حوالہ لکھو ریفرنس تو اگر کتاب میں خود دیکھا ہے تو لکھو صحیح بخاری اگر خود بخاری میں نہیں دیکھا بلکہ کسی شخص کی کتاب میں وہ حدیث تھی اور اس نے لکھا کہ بخاری تو پھر آپ نے ڈائریک بخاری کا حوالہ نہیں دینا آپ نے کہنا ہے کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحہ نمبر پہ بحوالہ بخاری فلاں کتاب کے فلاں صفحہ میں میں نے یہ حدیث دیکھی ہے بخاری کے حوالے سے کیونکہ آپ نے بخاری میں تلاش نہیں کی ہے کسی اور کی تلاش سے فائدہ اٹھا رہے ہو آپ سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی تو یہ بھی خیانت ہے تلاش اس نے کی ہے اس کی محنت ہے اور آپ نسبت کیا کر رہے ہو جیسے آپ نے بخاری میں خود دیکھا ہے جیسے مشکات جو ہے نا مشکات حدیث کی کتاب ہے اب اس میں حدیثیں اپنی سنت کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں بخاری کے مسلم کے ابو دعوت کے ترمیزی کے حوالے ہوتے ہیں عام طور پر تو آپ نے حدیث ترمیزی میں نہیں دیکھی ہے آپ نے تو مشکات میں دیکھی ہے مشکات نے حوالہ دیا ترمیزی کا تو آپ یہ لکھیں گے مشکات حدیث نمبر فلاں بحوالہ ترمیزی یعنی میں نے مشکات میں دیکھی ہے مشکات نے ترمیزی کے حوالے سے نقل کی ہے کیونکہ یہ صاحب مشکات کی محنت ہے کہ انہوں نے ترمیزی میں جا کے دیکھا ہے آپ کی محنت تھوڑی ہے آج کل کے لوگ اس چیز کا خیال نہیں کر رہے اور ایک اور یہاں میں آج کل کے سکولرز کی ایک آپ کو خیانت بتاؤں عوام کو خیانت خیانت ہوتی ہے خوب سمجھ لو کسی بھی طرح سے آپ عوام کو ٹوپی کرا رہے ہو it is called خیانت یہ خیانت بڑی خاندانی ہو رہی ہے یہ اب سمجھو اس کو آج کل کے سکولرز کیا کرتے ہیں حدیث ایک ہے حدیث کتنی ہے ایک وہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے ترمیزی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ابودعود میں بھی ہے ایک ہی صحابی سے نیچے سنت بھی ایک ہے تو وہ ایک حدیث کہلاتی ہے لیکن وہ اسکولرز بھرم دیتے ہیں حدیث بخاری کی بخاری میں فلا نمبر ابودعود میں فلا نمبر مشکات میں فلا نمبر اور ترمیزی میں فلا نمبر لوگوں پہ بھرم آتے ہیں ارے اتنی ساری حدیثیں اور فلا ان تمام حدیثوں کے خلاف